ہندوستان میں یہ عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ عشور بعد انسانوں کی شکل میں ظہور لیتا ہے اسی عقیدے کے مطابق سری رام چندر، سری کرشن اور مہاتمہ بودھ کو عشور کے اتار سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں مذہبی پیشواؤں کو عشور کے اتار سمجھ کر ان کی مورتیوں کو بھگوان کے روپے پوجہ بھی گیا دنیا بر میں سب سے زیادہ مورتیاں مہاتمہ بودھ کی بنائی گئیں اور سری رام چندر اور سری کرشن سے زیادہ ان کی پرستش کی گئی کیونکہ بودھ بودھ دھرم دھندوستان سے نکل کر پورے مشر کے بائید میں پھیل گیا تھا مہاتمہ بودھ دیوتاؤں کے قائل نہ تھے، خدا کو ایک مانتے اور نجات آخر بھی پر یقین رکھتے تھے انہوں نے اپنے مانے والوں کو وسیعت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کے راہ کی پوجہ نہ کی جائے مگر یہ حقیقت بڑی تلچسپ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پوجہ انہی کی ہوتی ہے میں پنہ کے پاؤں کی ہر جنبش اور گھنگروں کا ہر چھناکہ اپنے دل کی کوٹھری میں سن رہا تھا اور ہر دھماکے کی لرزش جیسے میری پیاسی آتما کو سکون بخش رہی تھی پنہ کے ناچ نے مجھے بھگتی کے ایک نئے روک سے آشنا کیا تھا وہ اپنے گھنگروں بجاتی اور دیئے لہراتی ایک بار پھر گھوم گئی ساتھ ہی اس نے اپنی باہوں کو بھی تیری سے گھمایا اور ایک دیئے ایک دائریک میں چکر کاٹنے لگی ان کی لوے تھر تھرہ کر باریک ہو گئی پھر لہر لے کر اس نے دونوں دیئے بھگوان کے چرنوں میں رکھ دیئے اور خود بھی وہیں ڈھیر ہو گئی بھگوان کے چرنوں میں گرتے ہی دھولک بانکیا اور کانسی کی تھاریوں کی موسیقی ہولے ہولے کسی گہری ساگر میں ڈوبتی چلی گئی ناچ پوجہ ختم ہو گئی اور پنہ کی طرح ہر کوئی اپنے آپ کو بھگوان کے شرن میں محسوس کر رہا تھا پروہد گنجان نے اٹھ کر اسے اشیر بات دی اور وہ بھگوان کے چنوں سے اٹھ کر دیرے دیرے چلتی سروب جی کے پاس آئی جو کھڑے ہو گئے تھے مگر ان کے علاوہ مندر میں موجود کسی شکس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی وہ اس کی طرف اپنا بازو لہراتے ہوئے بولے دنواد ہے جل پنہ تو ہمارے من کو شانتی دیتی ہے تھتھا گت تیرے من کو شانتی دیں گے پنہ گردن جھکائے چپ چاپ کھڑی رہی اسی اصنا میں سروب جی نے مجھے آواز دی تھارو کیشپ یہاں آؤ میں گبرا کر اٹھا اور ان کے قریب پہنچ گیا جل پنہ نے مجھے اور میں نے اسے دیکھا اور سروب جی نے ہم دونوں کا تعرف کرایا یہ تھارو کیشپ ہیں پنہ اسی سال بھی یہ پاس کیا ہے اور بدھ تاریخ کے اسکالر بھی ہیں میری درخواست پر یہاں آئے ہیں اب ساؤگاری ہی میں قیام کریں گے پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور یہ جل پنہ ہے تھارو کیشپ بگوان کی نرتکی جس نے اپنا جیون ناج پوجا کے لیے وقف کر دیا ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ جوڑ کا نمسکار کیا اور ایک بار پھر ہماری نگاہیں ٹکرائیں اس بار میں نے پنہ کو گوھر سے دیکھا تو کچھ یوں لگا جیسے پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکا ہوں اسے جانتا ہوں مگر کہاں دیکھا تھا اس کے بارے میں کیا جانتا ہوں اس وقت کچھ یاد نہیں آ رہا تھا میں نے اپنے حافظے پر زور دیا ماضی کی یاد داشتوں کے ورک الٹنے کی کوشش کی لیکن جل پنہ نام کی کوئی لڑکی وہاں موجود نہ تھی پھر آنکھوں کو یہ صورت آشناسی کیوں لگی ہے اسے دیکھ کر دل میں چناسائی کی لہر سی کیوں ابر آئی ہے میں سوچ بھی رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا کہ ہمارے قریبی کھڑا پروہت گنجال نہ صرف میری حالت کا بگور جائزہ لے رہا تھا بلکہ جل پڑنا پر بھی اس کی نظر ہے گالبن سروپ جی نے بھی یہ کفیت بھانپ لی اچانک وہ گنجال کے طرف اشارہ کر کے بولے تھارو کیشپ ان سے ملو یہ پروہت گنجال ہیں جو یہاں بگتی گیان اور نروان کی تبصیہ سکھاتے ہیں میں نے اسے بھی ہاتھ جوڑ کا پرنام کیا لیکن اس نے بڑی سرد محری سے میرے سلام کا جواب دیا سروپ جی بتانے لگے جب سے ساؤگاری کی مارت امیر ہوئی ہے یہاں گیان دھیان کی تبصیہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ناج پوجہ کی رسم بھی گوچی ساؤ نے خود جاری کی تھی جس پر تین صدیوں سے عمل ہو رہا ہے مگر دو سال پہلے جب روت نرتکی کا اچانک دھیانت ہوا تو ناج پوجہ موقوف ہو گئی اور ساؤگاری پر اداس سناٹا چھایا رہنے لگا پھر چاند گرہن کی ایک رات بگوان بدھ نے پروہت گنجال کو روشن دیئے اور بتایا کہ برما کے شہر مانڈلے میں جل پناہ رہتی ہے جسے ہم نے اپنی نرتکی سوئکار کیا ہے ہم بگوان کی آگیا پر مانڈے گئے اور جل پناہ کو اپنے ساتھ لے آئے اسی دن سے یہ بگوان کی نرتکی بن گئی جل پناہ بگوان کی دین اور پروہت گنجال کی دریافت ہے یہ اس کا بہت دھیان رکھتے تھے کیونکہ خود بگوان نے انہیں جل پناہ کا سر پرست مقرر کیا ہے یہ عجیب و غریب کہانی سن کر میں دھنگ رہ گیا یہ انکشاف حیرت انگیز تھا کہ ساؤگاری میں گزشتہ تین صدیوں سے ناچ پوجا ہو رہی ہے اور جب روپ کی اچانک وفاق کے باعث یہ رسم موقوف ہو گئی تو خود بگوان نے پروہت گنجال کو درشن دے کر جل پناہ کی نشان دہی کی یعنی وہ برما کی رہنے والی اور مانڈے سے لائی گئی ہے مگر میں تو کبھی برما نہیں گیا پھر جل پناہ کو کہاں دیکھا تھا بہنے اس کی صورت آشنا کیوں معلوم ہوتی ہے کہیں میں نے اسے سپنے میں تو نہیں دیکھا اور جب میں لڑکیوں کے سپنے دیکھتا ہی نہیں تو پھر جل پناہ کی صورت مجھ سے آنکھ مچولی کیوں کھیل رہی ہے ساؤگاری کے مطلق اس وقت تک جتنی معلومات حاصل ہوئی تھی ان میں جل پناہ کا فسانہ ترس میں ہوشربہ کی طرح سب سے انوکھا اور حیرت انگیز تھا اس کا عجیب حلاف میں یہاں پہنچنا مزید الجن پیدا کر رہا تھا کیونکہ پناہ ایسی نوجوان اور سندر لڑکی کا این آغادے شباب میں دنیا کو تیہا کر محضب دنیا سے کوسو دور رتنہ گڑی کے پہاری ویرانے میں آنا اور اپنے جیون کی ساری کام ناؤں کا گلہ گھونٹ کر بگوان کی نرتکی بن جانا اکل و شعور سے بہی تھا میں نے اپنے سوچوں کی چلمن سے جان کر جل پناہ کو دیکھا تو یوں لگا جیسے اس کا سڈول کندنی بدن لوہی کی گرم سلاح کی ماند تپ کر سرخ ہو کر خم کھا کر ایک بہت بڑا سوال یا نشان بن گیا ہے اور مر سے پوچھ رہا ہے کشب بابو میں اس ویرانے میں کیوں آئی ہوں میں نے اپنے جیون کو موت کا سفید کفن پہنا کر نرتکی کا روپ کیوں دھار لیا ہے فوراں ہی میں نے اپنے ذین کو جھٹ کر اس کا دروازہ بند کر لیا کیونکہ پناہ کا کندنی بدن سوال یا نشان کی طرح دوہرا ہو کر مجھے جو کہانی سنونا چاہتا تھا میں اسے سننے کے لئے تیار نہیں تھا کم از کم پہلے ہی ملاقات میں اس کی زندگی کی کوئی علمناک داستان سننے کی مجھ میں ہمت نہ تھی آخر جلدی بھی کیا ہے پھر صحیح اور میں نے اس سے مو موڑ لیا شاید پناہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی میرے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر میں سروب جی کے ساتھ تھی مندر سے نکل کر ہم ساؤ گاری کی گلام گردش میں آگئے اور چپ چاپ چلتے رہے سروب جی کی خاموشی عذیت ناک محسوس ہوتی تھی جیسے ان کے اندر کوئی شاید ٹوڑ پوٹ رہی ہو اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس ٹوڑ پھوڑ کی آواز بھی سن سکے چلتے چلتے اچانک انہوں نے پوچھا تھارو کیشب تمہیں پناہ کیسی لگی ارے میں چونکہ رہ گیا یہ سوال میری توقع کے بلکل برعکس تھا جسے میرا ذہن سمجھنے سے انکار کر رہا تھا آخر پناہ کے بارے میں انہیں میری پسند جاننے کا خیال کیوں آیا جی میں آئی کہ جو کچھ میرے ذہن نے سوچا تھا سب بیان کر دوں لیکن میں نے تو حمل اور مسئلت سے کام لیا اور کہا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ساؤ گاری میں کوئی مہان نرتکی ایسی بھی رہتی ہوگی جو ناچ کلا میں اتنی مہر ہے اپنی نصیر نہیں رکھتی بے شک وہ بہت اچھا نارتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فن بھگوان کی دین ہے مگر یہ تم سن کر حیران ہوگے کہ اس نے یہاں آنے میں کوئی ہیلو ہجت نہیں کی تھی اور یہ بات آج تک میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے یعنی آپ کے نزدیک یہاں آنے سے پہلے اسے کوئی ہیلو ہجت کرنی چاہیے تھی عبادی سے دور ایک پہاڑی ویرانے کو اپنا مسکن بنانے سے پہلے ایک سندر لڑکی کو کچھ پسو پیش تو کرنا ہی چاہیے تھا مگر چھوڑو اس بات کو وہ پہنو بچا کر دوسری طرف نکل گئے اور کہنے لگے مجھے تو چنتہ ہے کہ کہیں تم یہاں سے اکتا نہ جاؤ آپ کو میری چنتہ نہیں کرنی چاہیے ہم ڈیوڑی سے گزر کر سروانگن ما رہداری میں آگئے تھے سروب جی نے میرے کمنے کے پاس آ کر ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر آگے بڑھ گئے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہنے کی حمت نہ رکھتے تھے اور اب وہ بھی میرے لیے ایک سوالیا نشان بن گئے تھے آخر انہوں نے مر سے کیوں پوچھا تھا کہ جالپنہ مجھے کیسی لگی یہی سوچتا ہوا میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا جالپنہ عجیب روپ میں سامنے آئی تھی اور ساؤ گاری میں اس کی آمد یقیناً خلافی توقع اور پور اسرار تھی سروب جی اس کے بارے میں کچھ بتائے بغیر نکل گئے تھے اور میں اپنے کمرے نشست میں بیٹھا اسی معمی میں الجا ہوا تھا ابھی تک میرا بیشتر وقت اوپر کے کمرے میں گزرا تھا آج پہلی بار نشست گاہ میں بیٹھنے کا خیال آیا اور میں دری کی ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر جالپنہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا کوشش کے باوجود ابھی تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا دیکھا بھی تھا یا نہیں مگر حیرت تو اس بات پر تھی کہ ذہن سے یہ خیال نکلتا ہی نہیں تھا کہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں حالانکہ وہ برما سے آئی تھی اور میں کبھی خواب میں بھی برما نہیں گیا تھا یہ ایک عجیب گرخ دندہ تھا دل و دماغ یوں ہی تو کسی کی صورت عاشنائی کی ہمہامی نہیں بھرتے یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ جالپنہ نے نوجوانے ہی میں دنیا تر کر کے سنیاز کیوں لے لیا خود سروب جی کو بھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ وہ کچھ کہے سنے اور پسو پیش کیے بغیر یہاں آگئی تھی ارام کرسی پہ لیٹے لیٹے ذہن میں مختلف سوچیں ابرنے لگی سولہ سترہ سال کی عمر میں ہر لڑکی میٹھے میٹھے سپنے نئے نئے آرزوں کے تاج محل تعمیر کرتی اور دل و نگاہ میں قیامت کے جلوے بسا لیتی ہے کوئی بانکہ گبرو گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے خوابوں میں آتا ہے کہ اپنی پریم نگری میں لے جائے کوئی البیلہ دیوتا لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اس کے من مندر میں آب بیٹھتا ہے ارزگید ستاروں کے جگنوں بہاروں کے رنگ اور پھولوں کی خوشبو بکھیر دیتا ہے چمکتی صبحوں اور ملجگی شاموں میں وہ اپنے آپ سے پیار کے گیت اللاپنے لگتی ہے شفک رنگ اوجالوں اور بھیگی بھیگی چاندری راتوں میں اس کے تار خود بخود باج اٹھتے ہیں وہ کسی سے ملنے کے لیے آٹھوں پہر بیٹ چین رہتی جھومتی ہوئی کالی گھٹاؤں سے شکوے کرتی نشیلی ہواوں کی طرح طرح کعوے کارتی اور اڑتے پنچیوں سے باتیں کرتی ہے یہی عمر تو زندگی کا سب سے حسین اور رنگین زمانہ سمجھا جاتا ہے یہ زمانہ کسی افثانے کی طرح شروع ہوتا ہے اور سندس اپنے دیکھنے میں گزر جاتا ہے مگر جل پرنا اپنے جیون کی ساری خوشیاں جوانی کی ساری آردویں پریم کے سارے سپنے ایک گھٹری میں باندھ کر خلیج بنگال کی گہرے پانیوں میں پھینک آئی اور آسام کے ان سر بفلک پہاڑوں کے درمیان ایک دور افتادہ ویرانے میں آ بیٹھی تھی جس پر سو خاندان کے پر اسرار حالات نے اپنا سایہ ڈال رکھا تھا کہ باپ نے اس کا راستہ نہیں روکا تھا مار نے اپنی ممتہ کا واسطہ نہ دیا تھا کوئی بھائی نہ تھا کہ اس کے جیون میں خوشیوں کے رنگ بھرتا کوئی بہن نہ تھی کہ اسے جوانی میں ترکے دنیا سے روکتی آخر وہ سب کچھ چھوڑ کر ہنستی بستی دنیا سے مو موڑ کر یہاں کیوں چلی آئی اچانک میرے ذہن سے آواز آئی تھاروں کے عشب زندگی کے مجبوریاں تو ہر کسی کے ساتھ لگی رہتی ہیں ناجانے بچاری پر کون سی ببتہ پڑی تھی کون سی مصیبت ٹوٹی تھی جو ان سے یہاں تک گسیت لائی مگر تم پنہ کے لیے اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو واقعی عجیب بات تھی کہ میں جل پنہ کے بارے میں یوں ہی سوچے جا رہا تھا آخر کوئی واسطہ بھی ہو ساؤگاری میں اور بہت سے لوگ ہیں اور یہ تو آج ہی پتا چلا کہ رہنے والوں کی تداد تیس بتیس کے لگ بگ تھی جس میں کچھ عورتیں بھی تھی پھر میرے ذہن میں کجل پنہ ہی کیوں آگسی مگر فوراں خیال آیا کہ وہ نوجوان ہے سندر ہے کلاکار ہے اور ایک پڑے لکھے آدمی کو اس کے بارے میں سوچنا ہی چاہیے اچھا تو تمہیں اس کی جوانی اور سندرتا کے فکر کھائے جا رہی تھی رکیشف کہیں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا میں فوراں من میں معذرت خواہانہ انداز میں بولا اچھا بابا نہیں سوچتا اس کے بارے میں مگر یہ تو بتاؤ کہ اسے دیکھ کر خود ہی چون کیوں گئے تھے اس سے آشنائی کا تعلق کیوں نکال بیٹھے تھے حالانکہ تم نے پہلے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں یہ ممہ تو فیل واقعہ انتہائی پور اسرار لگ رہا تھا کہ میں اسے دیکھ کر حیران سا کیوں رہ گیا تھا میرے دل میں آشنائی کا درد کیوں جاگ اٹھا تھا اسی ممہ میں الجا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور شاستروں اندر آیا مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ اس کے ساتھ جل پنہ بھی آئی تھی اسی لباس میں جس میں اس نے رکس کیا تھا میں ہر بڑھا کر کرسی سے اٹھا شاستروں کی دبان میں تو ہر وقت چابی بھری رہتی تھی آتے ہی شروع ہو گیا پربو آپ تو مندر سے فوراں ہی چلے آئے حالانکہ جل پنہ ملنا اور کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے شکایت کرنے لگی کہ کشیب جی ایک پل بھی نہیں ٹھہرے اور بھاگ لیے میں نے کہا کہ سو گوری سے نکل کر کہاں جائیں گے اپنے کمرے میں ہوں گے تو میں وہی لیے چلتا ہوں جی بڑھ کے باتیں کر لینا سمجھ گئے پربو اس طرح میں جل پنہ کو لے آیا ہوں کاش اس بہنے کا شکریہ دا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہوتے کیونکہ میں خود جل پنہ کے اسے ملنے کو بیچین ہو رہا تھا آگے بڑھ کر اس کا سواگت کیا اور کہا کوئی بھول ہو جائے تو مجھے دوش نہیں دینا اس نے عجیب سے انداز سے جس میں اس کے اندر کی پنہ سمٹ آئی تھی مجھے دیکھا اور بولی کشیب جی میں آپ کو دوش دینے نہیں صرف ملنے آئی ہوں اس کے آباد بھی بے حد دل کشت تھی یوں لگا جیسے دور کسی پہاڑی مندر میں چاندی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں وہ کہہ رہی تھی میں تو اسی دن سے آپ کی راہ دیکھ رہی تھی جس دن پیگو آپ کو لینے کے لیے باٹی پورا روانہ ہوا تھا مگر آج ملاقات بھی ہوئی تو بہت مختصر سی شاید آپ جلدی میں تھے آپ سے ملنے کی آشہ بھڑک اٹھی اور شاستروں کے ساتھ یہاں تک چلی آئی آپ کو برا تو نہیں لگا ارے یہ تو پوچھو کتنا اچھا لگے ہے جال پناہ کی زبان سے یہ سن کر تو میرا من جھوم گیا تھا کہ وہ کئی دن سے میری راہ دیکھ رہی تھی میرا انتظار کر رہی تھی اور میں ایسا بدو کے مندر میں اس کے ناچ کی تعریف بھی نہ کر سکا اس سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا چی چی کیسا آدمی ہوں میں پھر بھی میں نے اسے دوسری کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر وہ اس وقت تک نہیں بیٹھی جب تک میں نہیں بیٹھ گیا شاستروں ہمارے قریب بھی فرش پر فسکری مار کر بیٹھ گیا تھا میں نے بتیرہ کہا کہ وہ بھی کرسی پر بیٹھے لیکن وہ یہی کہتا رہا مجھے فرش پر بیٹھنے میں آند ملتا ہے جل پنہ کہنے لگی کشی بابو میں نے جوتی پتر میں آپ کے کئی مضمون پڑے ہیں یہ رسالہ سروب جی کے پاس آتا ہے اور اسی وقت سے آپ کو دیکھنا چاہتی تھی اچانک جیسے بازلوں کے آنچل میں بجلی چمکتی ہے اسے کوئی بات یاد آگئی اور کہنے لگی کشیب جی آپ نے ناچ کلا پر جو مضمون لکھا تھا وہ تو میں کبھی نہیں بھوڑ سکتی میں نے اسے بہت کچھ سیکھا جوتی پتر کا وہ رسالہ آج بھی میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور ایک گل دے گرش گفت میں جل پنہ کی بات سن کر دنگ رہ گیا اور اپنی جسم میں حیرت اور خوشی کے ایک عجیب سی سنسی محسوس کرنے لگا ہر لکھنے والا چاہے کہ وہ شاعر ہو کہانی نویس یا تحقیق و چشتجو کی وادیوں میں بھٹکنے والا مجھ جیسا محقق اپنی تاریف سن کر دادے تحسین حاصل کر کے ضرور خوش ہوتا ہے اس کے لئے یہ احساس بڑا راحت بخش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تحریروں کے حوالے سے اسے جانتے اور پسند کرتے ہیں مگر دادے نے تاریف کرنے والی جل پنہ ایسی نوجوان اور دھندر دوشیدہ ہو تو پھر وہ آپ سے آپ آسمان پر اڑنے لگتا ہے جیسے جل پنہ نے میری تاریف کر کے مجھے آکاش پر اڑا دیا تھا بدن میں ایک پرکیف سی تھرتری ہو رہی تھی اس کہانے کے پڑھنے والے شاید میری کفیت کا صحیح اندازہ نہ کر سکیں کیونکہ باتیں وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ پیش آتی ہیں میں اپنے خوشی کو الفاظ کے گلاف میں لپٹتا ہوا بولا یہ تو میرے دھنباغ ہیں کہ تم پہلے ہی مرزت جانتی ہو منتقی شاستروں نے فوراں گیرہ لگائی پر بو میرا خیال ہے کہ آپ کچھ بول گئے ہیں جانم پرنا آپ صرف جانتی ہی نہیں بلکہ آپ کو دیکھنا اور ملنا بھی چاہتی تھی ہاں شاستروں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ جب دل میں کسی کو دیکھنے اور ملنے کی عاشہ پیدا ہوتی ہے تو ایک روحانی تلق جنم لیتا ہے اس لیے تو میں حرام تھا کہ آپ مندر سے چلے کیوں آئے بس بس کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں میں پہلے اپنی بھول پر معذرت کر چکا ہوں کیوں پرنا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا کیسی بھول اور کیسی معافی کشی بابو مجھے اور شرمندہ نہ کریں آپ تو ایک مہان آدمی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو تم میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں شہر میں نوکری نہ ملے تو اس ویرانے میں چلا آیا جلپنہ نے جیسے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے خیال سے پوچھا کہ یہ رتنگری کی وادی کیسی لگی آپ کو جی میں آیا کہ بے اختیار کہہ دوں یہ پوچھو کہ تم کیسی لگی ہو مگر شاستروں کی مجودگی میں یہ کوئی اچھی بات نہ تھی پھر بھی میں نے جواب دیا پہلے تو بڑا پریشان ہوا کہ شہروں سے کالک کالکوں سے دور کہاں آ گیا ہوں مگر ایک دو دن کے اندر ہی بہت سی باتوں کا انکشاف ہوا ہے اور اب تو یہ جگہ بڑی سندر لگ رہی ہے یہاں شاستروں ہے اس کی سیامی بلی سومی ہے بگوان بودھ کے اکمندر ہے جہاں ہر منگل کو ناچ پوجا ہوتی ہے اور تم جیسی نرتکی ہے جس کا ناچ دے کر بگوان اور دیوتا بھی وجد میں آ جاتے ہوں گے کیا بتاؤں کہ یہ رتنہ گری تو سپنوں کی نگروی معلوم ہونے لگی ہے جلپنا اپنی تعریف سن کر خوش ہوئی گار سرک ہو گئے تھے مگر بظاہر بولی آپ تو خواہ مخواہ میری تعریف کرنے لگے خواہ مخواہ نہیں واقعے تم خود بھی سندر ہو اور تمہارا ناچ بھی دل مولینے والا ہے بڑا ہی پیارا اور نوکھا انگ ہے تم نے ناچ کہاں سے سیکھا بچپن سے شوق تھا پیتا جی نے استاد رکھ دیا تھا مگر ناچ کلا تو اس وقت پوری ہوئی جب میں اپنے شہر حکامتی سے مانڈے پہنچی وہاں گروہ آہنی کا ناچ اشرم تھا انہوں نے مجھے یہ گن سکھایا انہیں کی دیا ہے کہ اتنا ناچ لیتی ہوں اچانک اس کے ہنٹوں پر ایک سسکی ابری اور وہ یک لکس اداس ہو گئی کیا ہوا میں نے تجب سے پوچھا کچھ نہیں کشی بابو بس اچانک بچپن یاد آ گیا میں نے چھوٹی عمر میں ہی بڑے دکھ اٹھائے اور ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئی اگر ناچ کا شوق نہ ہوتا تو شاید کبھی کی مر گئی ہوتی یہ کیا کہہ رہی ہو مرے تمہارے دشمن میں اس کی زندگی کے بارے میں پہلے بھی سوچتا رہا تھا اب اس نے خود اپنی دکھوں کی کتاب کھول دی تو کہا معلوم ہوتا ہے کہ میری طرح تم بھی بہت دکھی ہو کیا مجھے اپنے جیون کی کہانی نہیں سناؤگی چھوڑیے کشیب جی بڑی طویل اور الجی ہوئی کہانی ہے میری سنیں گے تو آپ بھی اُلج جائیں گے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہانی سن کر اسے سلجا سکوں میں نے کہا نہ رہنے دی جئے اس نے اپنے جیون کی کتاب پھر بند کر لی کبھی موقع ملا تو سناؤں گی تمہاری مرضی اور میں نے بھی اسرار مناسب نہیں سمجھا اب تو ناچ ہی میرے جیون کا سکھ چین ہے اس نے ایک بار پھر بات کا رکھ بدل دیا اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بنتی کروں کہو کیا بات ہے آپ ناچ ودیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں کیا مجھے یہ ودیا سکھائیں گے مگر میرا علم تو صرف کتابوں تک محدود ہے اور کتابوں کی باتیں تجربے سے مختلف ہوتی ہیں پھر کیا ہے جو کچھ آپ جانتے ہیں مجھے بھی سکھا دیں میں خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ ناچ ودیا کے بارے میں اسے کیا سکھاؤں گا وہ تو خود بہت اچھا ناچتی ہے مجھے خاموش دے کر کہنے لگی ساؤگاری مناج کلا کو جانے والا تو کوئی ہے نہیں اور میں نے سنا ہے کہ اگر کلا کار سیکھنا سمجھنا چھوڑ دے تو اس کے گن کو زنگ لگ جاتا ہے آپ تھوڑا سا وقت دے دیا کریں تو کچھ سیکھنے اور سمجھنے آ جایا کروں گی اگر میں تمہاری سیوہ کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی خود میرے دل میں بھی خوشی فوارے کی طرح اچھل رہی تھی جانے پنہ سے میل جول کا ذریعہ خود بخود نکل آیا ہے جی تو یہی چاہتا تھا کہ اسے آج اور اسی وقت ناچ ودیا سے کھانا شروع کر دوں مگر اس خیال سے کہ کہیں شاستروں کا میرے دل کا چور پکڑنے کا موقع نہ مل جائے میں نے کہا پنہ جی میں ہر خدمت کے لئے حاضر ہوں مگر ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ساؤ گاری میں مجھے کیوں بلائے گیا ہے میرے فرائز کیا ہوں گے سروب جی سے چند روز تا کام کے بارے میں اگاہ کر دیں گے تو پتہ چلے گا کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے تب ہی کوئی وعدہ کر سکوں گا وہ خوش ہو کر بولی میں جانتی تھی کہ آپ مجھے نراش نہیں کریں گے اور میں سوچتا ہوں کہ یہاں فرصت کا جو سمیں ملے وہ دوسروں کی سیوہ کے لئے وقف کر دوں جل پنہ دوسروں کا محفوظ سمجھ کر شرم سے گردن جھکا لی یا بار بار خدمت اور سیوہ کے الفاظ کیوں بولتے ہیں پھر کیا بولوں کیا کہوں ناگہاں شاستروں نے اپنی مجودگی کا احساس دلایا لفظوں کے ہر پھیر میں کیوں پڑھتے ہو پربو مطلب تو کام سے ہے میں نے کام سے کب انکار کیا ہے ناچ ودیہ ہی تو سکھانی ہے نا بے شک اور ساؤ گاری کی دنیا اتنی بڑی نہیں جہاں رہنے والوں کے راستے مختلف سمتوں کو جاتے ہوں یہاں تو سب کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی منزل ہے پربو یہ بہت اچھا ہوا کہ ناگہ ودیہ سکھانے پر راضی ہو گئے ہو یہ ناچ ودیہ پنہ پنہ سے میل جول کے لیے ایک دروادے کا کام دے گی بہنے شاستروں کس بات نے مجھے چونکا دیا تمہیں تو اس میل جول پر کوئی اتراز نہیں میں تو کہتا ہوں کل ہی سے سبق دینا شروع کر دو جب تک مالک ڈیوٹی نہیں سوپتے آپ کو ناچ ودیہ سکھانے کی فرصت ہی فرصت ہے ہاں کشب جی شاستروں ٹھیک کہتا ہے آپ آگیا دیں تو کل سے اپنا پار شروع کر دوں جیسے تم چاہو جل پنہ کے عرضوں پر گلاب سے کھل اٹھے آنکھوں میں بہار سے مسکرانے لگی تو پھر میں کل سویرے آ جاؤں گی شاستروں نے مداخلت کی یہ یاد رکھنا کل سے نہیں کل سے انہیں میرے ساتھ رتنا گری کی سیار کو بھی جانا ہے اس لیے تمہیں اپنی ناچ ودیہ سے سویرے ہی فارغ ہو جانا چاہیے اس طرح شاستروں کے ذریعے ساؤ گاری کی نرتکی سے میرا میل جیل شروع ہوا دوسرے دن سور چڑھنے کے ساتھ ہی اس کے سندر روپ کی روشنی میرے کمرے کو میرے من کو جگ مگا رہی تھی کمرہ نشست میں ہم دونوں تنہا تھے وہ کہنے لگی کشیب جی نہ جانے کیوں میرا من کہتا ہے کہ میں ایک نیک دن آپ سے ضرور ملوں گی میرے من کا کہاں پورا ہو گیا کچھ اور بھی کہتا تھا تمہارا من ہاں کہتا تھا میں آپ سے ناچ ودیہ سیکھوں گی میں نے باتوں سے اندادہ لگایا کہ اسے ناچ سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا مگر یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نوجوانی ہی میں دنیا تیار کر کالے کوسو دور یہاں کیوں چلے آئی تھی جبکہ اس عمر میں لڑکیاں دنیا کی بہاریں دیکھنا اور ان بہاروں میں خود بھی ایک رنگین کہانی بن جانا چاہتی ہیں یہ بات شروع ہی میں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جل پنہ سے میری دلچسپی کی یہ وجہ ہرگز نہ تھی کہ وہ بہت سندر انتہائی پرکشش اور سیڈال بدن رکھتی تھی بے شک یہ خوبیاں ہر نوجوان عورت کا زیور اور اس کی دلکشی کا راہ سمجھی جاتی ہیں جو مردوں کا دل کھینچ لیتی ہے مگر میری دلچسپی کی وجو کچھ اور ہی تھی اول تو اسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں یہ خیال کیوں برا تھا کہ میں نے یہ صورت پہلے بھی کہیں دیکھی ہے حالانکہ وہ برما کے شہر مانڈ لے سے یہاں آئی تھی دوم اس نے این اگاد شباب میں بگوان بدھ کی نرتکی بننا کیوں قبول کر لیا اور کسی ہیلو حجت کے بغیر رتنا گری کے اس پہاڑی بیرانے میں کیوں آگئی تھی جہاں اس کے لئے کسی قسم کی کوئی کوئی بھی دلچسپی نہ تھی اگر اس کی خوبصورتی اور پربہار جوانی کو دلچسپی کا سبب قرار دیا جائے تو بھی مجھے انکار نہیں ہوگا میرے نزدیک یہ تعجب کی بات اس لئے نہیں کہ ہر لکھنے والا انسان کا ذہن ایک ایسا ریڈار ہوتا ہے جس پر کائنات کی ہر خوبصورتی منعقص ہوتی ہے اور حسین مدناظر کی طرح وہ سندر عورتوں سے بھی دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ خوبصورتی کو بگوان کا روح مانتا ہے لہٰذا اس ناتے بھی پنہ سے دلچسپی کا جذبہ شامل تھا اس نے ساؤگاری میں ایک طرح کی رہبانہ زندگی اختیار کر لی اور اپنے سندر بدن اور پھولوں کے سرنگین جوبن کو بگتی پوجا کے لئے وقف کر دیا تھا یہ کوئی معمولی بات نہ تھی یقیناً اس میں کوئی گہرا راہ چھپا ہوا تھا جسے میں معلوم کرنا چاہتا تھا میں عجیب و گریب حالات میں ساؤگاری آئے تھا اور جب آ ہی گیا تو اس کے باہر کی دنیا بھی ضرور دیکھنا تھی جو شاصروں کے بقول بڑی خوبصورت تھی پروگرام کے مطابق دوسرے روز وہ گیارہ بجے میرے پاس آ گیا اور ہم رتنا گری کی سیر کے لئے چل پڑے ساؤگاری کے انچے اور مضبوط برنجی پھاٹک سے نکل کر جہاں ایک چوکی دار ہر وقت موجود رہتا اور دروازے کی دیوڑی سے دیوڑی سے ساتھ والے کمرے میں ہی رات گدارتا تھا جب ہم باہر آئے تو سورج مشرق تیلے پربتوں سے جھانک رہا تھا پربتوں سے جھانک رہا تھا اور اس کی رو پہلی کرنے چوٹیوں پر روشنی کا اگازہ بکھے رہی تھی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ رتنا گری کی وادی کئی میل میں پھیلی تھی اور اس کے چار طرف اونچے نیچے پہاڑوں کا ایک حسار سا کھڑا تھا جس روز میں پیگو کے ہمرا اس وادی میں داخل ہوا رات ہو چکی تھی کچھ رات کی سیاہی اور کچھ اپنے من میں چھانے والے اندیشوں کی تاریخی میں یہ پہاڑی ویرانہ بڑا ہالناک لگا تھا مگر آر صبح کے اجالے میں وادی کو دیکھا تو ان پہاڑوں کے دامنوں میں نیچر کی خوبصورتی کو انگڑائییں سی لیتی دیکھ کر میں حیران رہ گیا یہ وادی اپنے نام کی طرح سندر اور ان دیکھے سپنوں کا سورگ معلوم ہوتی تھی پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان سے بات کر رہی تھی اور ان کی ترائی میں پھیلے ہوئے ہرے بھرے جنگل آدم کے جنت گم گشتہ کی یاد دلاتے تھے شمال کی جانب حد نظر تک ٹیلے پربتوں کا جو سلسلہ دکھائی دیا ان کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی اور میلوں دور سے یوں نظر آتی جیسے قدرت نے ان کے سروں پر سفید رمال باندھیے ہوں دوری کی وجہ سے وہ برفانی چوٹیاں دوند میں لپٹی دکھائی دے رہی تھی اور بطا قریب کے پہاڑ اور ان کی بلندیاں سلج کی روشنی میں ایک روح پرور نظارہ پیش کر رہی تھی پھر ان پہاڑوں کی ترائیوں میں سر سبت جنگلوں اور ان جنگلوں میں اپنی لمبی لمبی باہیں پھیلائے تھنڈی ہوا میں بد مست شرابیوں کی طرح جھومتے ہوئے مختلف اقسام کے پہاڑی درختوں کی بہار آدمی کے دل و دماغ میں قدرت کی رنگہ رنگی کا حیران کن اثر پیدا کرتی تھی ان جنگلوں میں مہاگنی کے درخت بکسرت تھے شاستروں نے بتایا ساؤگری کے باسی انہیں مہاگنی کے جنگل کہتے ہیں میلوں میں پھیلی رتنگری کی وادی کہیں ہموار کچھوے کی پیڑ کی طرح ابری ہوئی کہیں چیٹل کہیں خود رو جھاڑیوں اور لمبی لمبی گھاس کے تکتوں سے آراستہ تھی جنوب کی طرف دور تک ایک قدرتی نشیب تھا جو قریبا نصو پون میل کے بعد فراز میں تبدیل ہو گیا تھا ایک جگہ رکھ کر میں نے جنوب کی سمت اس راستے کو دیکھا جس پر چل کر اس وادی میں پہنچا تھا وہ دو ڈھائی میل دور وہ عمودی چٹانے نظر آ رہی تھی جین کے درمیان بل کھاتا ہوا درہ عبور کر کے ہمارا مقتصر سا کافلہ رتنہ گری کی حدود میں داکل ہوا تھا یہ راستہ اجار اور ایک پیالے کی پشت کی اماند ابرا ہوا تھا اس جنب پہاڑ بھی زیادہ تا چیٹل تھے جن پر کہیں کہیں شتری دار درخت بازو پلائے کھڑے تھے مگر رتنہ گری کی باقی تین اطراف سر سبدو شاداب جنگلوں سے گری ہوئی تھی بلکہ مشرقی پربت کی طرائی میں پھیلا و جنگل جو پہاڑ کے فراز کے ساتھ یہ تدریج بلاند ہوتا چلا گیا تھا بہت ہی گھنا اور دلکش تھا شاستروں کی رہنمائی میں میں اسی جنگل کا روک میں نے کیا جو ساؤ گاری سے کم از کم ڈھائی تین میل کی مسافت پر تھا چلتے چلتے اچانک میرے ذہن میں ایک سوال ابرا شاستروں کیا ان جنگلوں میں جانور نہیں کیوں نہیں لومڑیاں ہرن چکارے اور خرگوش بغیرہ ملتے ہیں کبھی کبھی کوئی برفانی ریش بھی بھٹکتا ہوا جاتا ہے مگر درندے اور جنگلوں میں نہیں آمیلتے حیرت ہے میں تھٹک کرو گیا اس میں حیرت کی کونسی بات ہے ارے بددو جہاں ہرن اور چکارے ہوں جنگلوں کے درمیان برفانی چشمیں بہتے ہوں وہاں شیر چیتے اور باغ ضرور آتے ہیں ایسی وادیاں تو درندوں کی جنت ہوتی ہیں جہاں شکار اور پانی ملے وہاں انہیں اور کیا چاہیے شاستروں نے اپنی آنکھیں پٹ پٹائیں اور عجیب سے انداز میں کہنے لگا پربو کیا دنیا جہاں کی سب باتیں جانتے ہو مصبونے کس عجیب سے سوال پر حیران رہ گیا وہ بولا اب بددرم کے گیانی اور طریق کے ماہر ہو جس کی وجہ سے مالک آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں پھر آپ ناچ کلا کے گن بھی جانتے ہو جن کے کارنپنہ آپ کی دیوانی ہوئی پھٹی ہے اب جنگلوں اور جنگلوں کے بارے میں یہ باتیں جیسے آپ کی عمر جنگلوں میں گھومتے اور شکار چانسرو یہ باتیں تو آدمی اپنے اکل سے بھی جان لیتا ہے یہ مجھے ان جنگلوں کے بارے میں بتا میرے حساب کے مطابق درندوں کو یہاں ہونا چاہیے پھر کیوں نہیں ہیں وہ اس لیے کہ رتنہ گری کے ارد گرد بڑے اونچے پہاڑ ہیں اور جو درندے یہاں پہلے سے رہتے تھے انہیں ختم کر دیا گیا ہے موسیقی موسیقی